بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اتمام سٹوڈنٹ خیریہ سے ہوں گے ٹیند کلاس پارک سٹیڈی کی بات کریں تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات صرف دو الفاظ ہیں جیسے پاکستان کے درامدات کون کون سی ہیں پیٹرولیوم اور پیٹرولیوم مصنوعات مشینری پنجابی زبان کے دو اہم قصوں کے نام تو ہیر رانجا اور سسی پننو پنجابی زبان میں اس کو ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک روکیسٹ ہے کہ دروش شریف پاک پڑھ کے ڈن لکھ دیں کمنٹ میں تو پھر ایک سوال ہے کشمیری زبان کے دو شورا کے نام ایک حبہ خاتون ہے اور دوسرا ہے محمود گامی تو دیکھیں یہ ایسا سوال ہے جو کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اور صرف دو الفاظ جواب ہیں پاکستان میں قدرتی گیس کاب اور کہاں دریافت ہوئی یہ انیس سو باون میں صوبہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی ربی کی کوئی چار چار فصلیں جو ہیں گندم جو چنہ تیل دارہ جناس او جی ڈی سی ایل جو ہے یہ آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی ہے یہ ایک ادارہ ہے اس کے بعد پاکستان کے اہم کھیل کی بات کریں چار بھی پوچھتا ہے دو بھی پوچھتا ہے تو کرکٹ، ہاکی، سکوائش، پولو پنجابی زبان کے دو اہم کسی یہ کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے یہ سوال جو ہے ہیر رانجا کا قصہ اور سسی پنو کا قصہ جو ہے پنجابی زبان میں بہت زیادہ مشہور ہے اردو زبان کے دو مشہور شورا جو ہیں اس میں علامہ اقبال ہے اور مرزا غالب ہے تو دیکھیں ابھی تک بہت سے سوال ہم نے دیکھے جن کا جواب جو ہے وہ دو الفاظ ہے تو اس طرح کے سوال جو ہے وہ کافی دفعہ پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے کلیئر کر لینا ہے وزیراعظم ظلفقار علی بوٹو نے زری زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی تو انہوں نے زمین کی انفرادی حد ملکیت ایک سو پچاس اکڑ نہڑی اور تین سو اکڑ جو ہے وہ بارانی مقرر کی تھی تو یہ بھی بالکل چھوٹا سا اور بڑا اہم سوال ہے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے دو رکن ممالک کے نام لکھیں تو وہ پاکستان اور سعودی عرب ہیں دو الفاظ چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب دو الفاظ سنتہ سمائدہ کے ان دو ممالک کے درمیان ہوا تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے دو رکن ممالک کے نام پاکستان اور سعودی عرب ورلڈ ریٹس انڈر کا واتحہ کب اور کہاں ہوا گیارہ ستمبر دوزار ایک میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں یہ پیش آیا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے پاکستان کے دو ایسے شہروں کے نام لکھے جہاں خوشگودیاں قائم ہیں تو لاہور اور حیدر آباد چھوٹا سا سوال اور دو الفاظ جہاں اس کے جواب ہیں تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ کس ملک کے ساتھ ہوئی انیس سو پینسٹ کی جنگ ہماری جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوئی اس کے بعد ملک کے پہلے سویلین چیف مارشل لائے ایڈمنیسٹریٹر کون تھے زلفکار علی بھٹو بھٹو گورنمنٹ نے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کب کیا تو یہ دس فروری انیس سو بہتر کو انہوں نے اعلان کیا تھا ایران نے پاکستان کو کب تسلیم کیا انیس سو سنتالیس میں چھوٹا سا سوال چھوٹا سا جواب اور دو نمبر آپ کو ملیں گے پنجابی زبان کے چار صوفی شورا میاں محمد بخش حضرت سخی سلطان باہو بابا بلے شاہ خاجہ غلام فرید چھوٹا سا سوال اور اہم سوال پاکستان میں پان بجلی کے پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ جو ہے وہ دریائے سندھ پر تربیلہ ڈہم ہے پاکستان کی دو اہم بندرگاہ جو ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ ہے اور بین کاسم بندرگاہ ہے جو پاکستان کی دو اہم بندرگاہ ہیں اس کے بعد سندھ آس معایدہ جو ہے کن دو ممالک کے درمیان ہوتا ہے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ہوا اور یہ پانی کے مسئلے پر تھا سندھ آس معایدہ ظلفکار علی بٹو نے زری زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی تھی تو یہ پہلے ہم نے بات کیا ایک سو پچاس اکڑ نہری اور تین سو اکڑ باریانی جو ہے وہ انہوں نے مقرر کی تھی انفرادی ملکیت بلوچی زبان میں پہلا میکزین جو انیس سو ساٹھ میں یہ شائع ہوا پاکستان میں تقریباً نصف زائد آبادی پنجابی زبان بولتے ہیں ایک اور پانچ کلاس تک کی تعلیم کو پرائمری تعلیم کہتے ہیں سندھ میں فی مربع کلومیٹر میں دو سو تیرہ افراد آباد ہیں پشتو زبان میں نظم کا پہلا شائع جو ہے وہ امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے یہ نام ہے امیر کروڑ تو اس کو سمجھا جاتا ہے بلوچستان میں مسلم لی کی برانچ کابور کس نے قائم کی تو یہ شیخ قاضی محمد عیسیٰ نے انیس سو انتالیس میں پاکستان کے صدر انیس سو نوے میں غلام ساکتے اور انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی قومت انیس سو نوے میں برطرف کی تھی شاہ ولی اللہ کا نام اور لقب شاہ ولی اللہ کا اصل نام احمد تھا اور شاہ ولی اللہ ان کا لقب تھا تو یہ کچھ شورٹ کوئسن تھے دن کے چھوٹے چھوٹے جواب تھے